تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بشید گل آسم اور میری آج کی خوبصورت مہمان کنیز منظور صاحبہ کا کنیز منظور صاحبہ کا سلام آج ہم ایک خوبصورت پروریم فن اور شخصیت کے حوالے سے حاضر ہوئے ہیں اور آج ہم بات کریں گے کنیز منظور صاحبہ کی شخصیت ان کے فن اور شائری اور جو انہوں نے کام کیا کہاں سے زندگی شروع کی اس عدب کی اور اس صنف کی تو میں سب ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حرف و صدا کے آسمہ پر روشن عدیبوں اور دانشوروں کی تنظیم کلمکار انٹرنیشنل عالمی مسائل اور سماجی موضوعات پر تفسرے لے کر آتی ہے مختلف موضوعات پر بات جیت کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جس معاشرے میں محبت ہو جس معاشرے میں انصاف ہو جس معاشرے میں مذہب کی نہیں بلکہ انسان انسانوں کی ویلیو ہو انسانوں کی قدر ہو تاکہ لوگ جو ہیں جانے اور ان کو جیسے وہ ایمان رکھتے ہیں جیسے ان کا قیدہ ہے وہ ویسے رہیں لیکن کسی کو گزند کسی کو تکلیف نہ پہنچائے تو تینکیو سو مچ کنیز منظور صاحبہ شکریہ آپ نے وقت نکالا اور کلمکار کے اس پلیٹ فارم کو عزت بخشی تو تینکیو سو مچ اور میں بتاتا جالوں کہ آپ نے چونکہ درس و تدریج سے اور میرے ناظرین کو جو مجھے سن رہے ہیں ہماری کلمکار انٹرنیشنل کو آپ نے درس و تدریج سے کام شروع کیا آپ نے آپ نے بیس سال تک تقریبا سینٹ میتھیوز سیکنڈری ہائی سکول میں پڑھایا جو پاکستان کراچی میں ہے بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے جو کوالٹیز ہوتی ہیں ان کو ڈسکور نہیں کرتے لیکن آپ نے جلدی اپنے جو کوالٹیز تھی جو خداداد صلاحیتیں تھی آپ نے ان کو جانا پہچانا اور منظر عام پر لے کے ہیں اور آپ نے میں اپنے ناظرین کے باتے چلوں کہ آپ کی کتابیں ہیں دو من کی لاؤ اور اس کے علاوہ ایک کتاب ہے زندگی گلاب بھی تو یہ خوبصورت کتابیں ہیں ان کی خوبصورت جلدیں دیکھیں اس کے جو پیپر ہے بڑا خوبصورت ہے اور دیفرنٹلی اس کے اندر جو عدب ہوگا جو اس کے اندر جو خزانہ ہوگا جو اس کے اندر جو وہ تمام آشکان اردو کے لیے ایک خزانہ ہوگا وہ ڈیفرنٹلی اس کو پڑھیں اور دیکھیں تو جی تھانکیو سو مچ جو پہلا سوال جو ہے سوال نہیں ہے موسیقی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں اور ہمارے ناظرین جانا چاہتے ہیں کہ منظور صاحبہ آپ کہاں پلی بڑھیں اور اطلاع تعلیم کہاں سے حاصل کی میں پیدا تو میں پنجاب میں پانچ دریاؤں کے شہر صوبے میں پنجاب میں پیدا ہوئی تھی میں پیدا ہوئی تھی لیکن یہ ہے کہ تین سال کی عمر سے ہی پیرنٹس پر والدین یا کراچی آگئے وہ بس پر کراچی کے ہی ہوکے رہے گئے کراچی میں ہی پلے بڑے یہی تعلیم ابتدائی تعلیم بھی اور مالش تک سب کچھ رہنگ وغیرہ سب نہیں کیا صحیح ہے اچھا یہ جو شاعری ہوتی ہے یہ بڑی ہی خوبصورت اور لطیف ایک احساس ہے زندگی ایک حسین تحفہ ہے یہ کیوں کہاں تک کیجئے یہ ایک حسین تحفہ ہے خوبصورت تحفہ ہے اس کو استعمال کیجئے اور پھر اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی کچھ ایسے اشعار ضرور ہمارے سامائین تک ناظرین تک پہنچائیے جو زندگی کے حوالے سے ہیں آپ کے اشعار تو پہلے تو یہ بتائیں کہ زندگی ایک حسین تحفہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے لیکن تحفہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے پھر ایک اور تحفہ آتا ہے جو ہمیشہ کی زندگی زندگی کے ہے وہ وہ انہی کے لیے ہے جو خداوند میں ایمان لاتے ہیں تو جی بتائیں تو رجی جی بے شک زندگی پہنچالہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور بے شک یہ بہت حسین تحفہ ہے اس سے بڑھ کے کچھ اور انسان کے لیے وہ نہیں سکتا کہ سب ہی جانتے ہیں کہ زندگی ایک ہی بار ہمیں ملتی ہے تو اس حسین تحفہ کو اس کا جتنی بھی قدر کی جائے جتنا بھی اسے خوبصورتی سے اس کو استعمال کیا جائے اس کو گزارا جائے تو وہ ہی انسان کی سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے اس طوفے کا حق ادا کرنے کی حق ادا کر سکتے ہیں اس کو لائٹ طور پر اس کو زندگی پر خوبصورتی اس کی محسوس کر کے اس کو خوبصورتی سے ہم گزارتے ہیں بہت شکریہ تو اس کے حوالے سے کچھ اشعار ہمارے ناظرین تک پہنچائیے بے شک کیا کہتے ہیں شائر کے بہت حساس ہوتے ہیں فنکار اور شائر جانتے ہی ہوں گے سبھی جانتے ہیں کہ فنکار اور شائر بہت حساس ہوتے ہیں وہ حساس ہوتے ہیں تو جب ہی وہ معاشرے کی ہر چھوٹی بڑی بات کو محسوس کر لیتے ہیں ہر چیز کو نفرت کو پیار کو بہت جلدی دوسروں سے بہت جلدی محسوس کر لیتے ہیں سب کی اپنی اپنی خواہشیں بھی ہوتی ہیں کہ کاش زندگی میں ریاسی ہوتی تو زندگی کے حوالے سے ہی میرا بھی ایک تھا کہ مجھے وہ سکون کا بڑا ایک شروع ہمیشہ سے ہی کہ پور سکون سی بس زندگی ہونی چاہیے انسان کی تو اسی حوالے سے میں نے زندگی کے حوالے سے کچھ اشار لکھی سکون سے زندگی اپنی یہ بسر ہو جائے میری ہر ایک دعا میں کاش اثر ہو جائے سکون سے زندگی اپنی یہ بسر ہو جائے میری ہر ایک دعا میں کاش اثر ہو جائے ہے یہ کوشش بنے تصویرے حیات ہے یہ کوشش بنے تصویرے حیات وہ اسی جی سی مگر ہو جائے ہر ایک دعا کرے کبھی دل میں برانہ آئے کبھی خدا کرے کبھی دل میں برانہ آئے کبھی میری وجہ سے کوئی چشم تر نہ ہو جائے گر جو ہو سکے نہ بھلا برا بھی مت کرنا گر جو ہو سکے نہ بھلا برا بھی مت کرنا آسان سب کے لیے راہ گزر ہو جائے بہت اچھا آسان سب کے لیے راہ گزر ہو جائے جی کہ جتنی ہم آسانیاں اور محبت زندگی میں دوسروں کے لیے کر سکتے ہیں وسیلہ بن سکتے ہیں چھوٹا سہی لیکن ضرور کرتے رہنا چاہیے بہت اچھا بہت اچھا ہے کہ سکون سے زندگی اپنی یہ بسر ہو جائے میری ہر ایک دعا میں کاش اثر ہو جائے اور اپنے لیے بھی سکون اور دوسروں کے لیے بھی تاکہ زندگی جہنلم نہ بنے کسی کی سب کی زندگی جنت شاعر جو ہے وہ ایسی ایسی دنیا چاہتا ہے جہاں پہ سکون ہو آرام ہو اور محبتیں ہو لوگ ایک دوسرے کے لیے احساس کریں لوگ ایک دوسرے کو پیار کریں اور جھگڑا نہ ہو یہ شاعر جو ہے وہ بہت لطیف ہوتا ہے بڑا حساس تو یہ بڑا بڑا اچھا کلام آپ کا بہت خوبصورت کلام اور آپ کا جو زندگی میں سمجھتا ہوں کہ زندگی ایک توفہ ہی نہیں زندگی ایک موجزہ ہے جو خدا تعالیٰ کا موجزہ ہے اور اس زندگی کے جو ہمارے ہم اس کے پر میں پرویم کریں گے کہ زندگی کے ساتھ ساتھ جو مسائل آتے ہیں وہ آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہ آپ کو یہ زندگی کے ساتھ ساتھ ایک تحفہ بھی ہیں کانٹے بھی ہوتے ہیں ایک پھول ہے زندگی ایک پھول ہے اور پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہیں مشکلات بھی ہیں اگر مشکلات نہ ہوتے تو زندگی کا مزہ نہ ہوتا زندگی کی وہ چاشری زندگی کی وہ جو وہ خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ارچہ اچھا اس کے علاوہ کیونکہ شاعری کیا ہے اور آپ اشارہ ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں شاعری ایک ترمی ترہ تو نہیں ہے کہ یہ اسحاس ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے چیزیں ہیں تو چونکہ بہت سے اسناف ہیں اردو عدب میں ایک شائری ہی اور شائری میں بھی ہیں بہت سے اسناف جیسے ہیں نظم ہے پھر اس کے علاوہ اور حمد ہے ہی نظم ہی ہے نا ساری اس کے علاوہ غزل ہے اور بہت سے چیزیں ہیں مرسیہ لکھتے ہیں تو ان میں کیا سمجھتے ہیں شائری بسکر جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ شاعری لطیف ترین جو انسانی ہمارے جو جذبات ہیں انسانی جذبات جیسے کشی ہے غم ہے محبت نفرت یوں کہلیں کہ مصبت اور منفی جذبات ان سب کو خوبصورتی سے پیرو دینے کا نام الفاظ میں پیرو دینے کا نام شاعری ہے شاعری ہے بلکل صحیح بات کیونکہ ہم اپنے اردگرد سے جو کچھ جذب کرتے ہیں جو ہم محسوس کرتے ہیں جو جذب کرتے ہیں تو کبھی خود کلامی کبھی پھولوں سے رنگوں سے باتیں کرنا یہی سب شاعری ہے میری نظر میں بلکل صحیح بات کیونکہ شاعری جو ہے بلکل میں آپ کی بات سے بلکل سہمت ہوں I totally agree with you کیونکہ جو شاعر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے اردگرد کے محول سے متاثر ہوتا ہے اور اسے وہ متاثر ہوئے رہ نہیں سکتا اور پھر وہ اس کا جو اثر ہوتا ہے اس کو لفظوں میں پروتا ہے وہ اپنے لیے نہیں بلکہ دوسرے لیے جیتا ہے یہی بات دوسری بات یہ ہے کہ شاعری جہاں نہ ہو اگر دنیا میں شاعری نہ ہوتی تو دنیا جنگل ہوتی کسی نے کیا خوبصورت کہا ہے میرا چمانے مجھے کمی نہ ہو وہ مجھے حریر چراغاہوں میں بٹھاتا ہے وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے خوبصورت امیجنیشن اس میں دیئے یہ بہت زیادہ تو آپ اس کو اگر اور جزا خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو اس کو اور جزا خوبصورت بنانا سکتے ہیں لیکن یہ بہت ہی خوبصورت ہے ایک میں وہی جو عشق اور محبت کہہ لیں جو شاعری کا ایک لازمی جزف ہے ہماری شاعری کا اور اسپریشنز کا تو اس کے حوالے سے ایک چھوٹا سا قطع ہے ارز کرتی ہیں یہ پیار تڑپا تاب بہت ہے یہ پیار تڑپا تابہت ہے جان ہجر کھاتا بہت ہے یہ پیار تڑپا تابہت ہے جان ہجر کھاتا بہت ہے کوئی بتا دے دیوانے کو کوئی بتا دے دیوانے کو عشق میں گھاٹا بہت ہے تو اس کے علاوہ میں نے فادر سٹیک کے حوالے سے پنجابی کچھ پنجابی میں ضرور پنجابی اردو پنجابی میں بھی شائری کرتی ہوں پنجابی اپنی مادری زبان ہے تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتے تو مدس دے آنے والا ہے مدس دے کے حوالے سے میں نے ایک نظم لکھی ہے تو وہ پیش کرتی ہوں جے آج ہون دی میری ماں جے آج ہون دی میری ماں میری ماں جے آج ہون دی میری ماں میرے سکھنے پورے ہون دے وین دی ماں واہ 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 جے آج ہون دی میری ماں میرے سکھنے پورے ہون دے وین دی ماں نالے دکھ سکھ کھول دی میرے ماں کی یاد میں جب نہیں ہوتی تو پھر ان کی یاد بہت زیادہ آتی ہے جب ہوتے ہیں ان کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں نالے دکھ سو پول دی میرے پول بٹھان دی سرمو چوم دی گل نال لاندی نالے دکھ سو پول دی میرے پول بٹھان دی سرمو چوم کے گل نال لاندی تھنڈ کلے جے مینو پان دی بہت اچھا دنڈی فیرو لکھ دواما دنڈی فیرو لکھ دواما چاوانا صدکے واری جاندی جے میری آج ہندی ماں چاوانا صدکے واری جاندی میرے ساملے رنگ اتو ہی میرے ساملے رنگ اتو ہی مرچا واردی نظران لاندی مرچا واردی نظران لاندی میرے ساملے رنگ اتو ہی مرچا واردی نظران لاندی ماں تے آخر ماں ہندی ماں تے آخر ہندی ماں جاگدیاں سڑیاں تباں وچوں جاگدیاں سڑیاں تباں وچوں بچیاں لائی جے بھنڈی چھا واہ پھوشو جاگدیاں سڑیاں تباں وچوں بچیاں لائی جے تھنڈی چھا جے آج ہندی میری ماں میرے سفنے پورے ہندے وینڈی ماں واہ بہت اچھا بہت اچھا چلیں یہ بہت اچھا ہے اپنے زندگی میں جیسے ہر بندہ ہر انسان جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کیونکہ کسی نے کیا کہا ہے کہ خوبصورت کہا ہے کہ اگر یہ جو عشق ہے یا محبت ہے اگر یہ ایک ہی ہوتا ہے جسم کی ہوتی جسم سے ہوتی تو اب تک مر چکی ہوتی یہ جو محبت ہے یہ عشق ہے یہ بہت ہی پوتر اور پاک ہمارے نزدیک جو ہے وہ بہت ہی پاک اور پوتر جو ہے وہ رشتہ ہے تعلق احساس ہے کیونکہ فیلنگ ہے نا ایک فیلنگ ہے آپ اپنے بیٹے سے پیار کرتے ہیں آپ اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں آپ اپنے خامن سے تو پیار کرتے ہی ہیں کیونکہ خامن سے پیار جو ہے وہ دو طرح سے ہے آپ زہر ایک بدن ہے خداوند کی طرف سے یہ کیونکہ بہت محبت کا رشتہ ہے یہ بہت انٹوٹ ایک رشتہ ہے کیونکہ حیثیت انسان ہم چاہتی ہیں کہ ہم کوئی اور بھی اس سے زیادہ پیار کریں یعنی کہ اس سے بڑھ کر شادی سے ہو جاتی ہے اس سے پہلے جو ہم عشق کرتے ہیں کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی لڑکے کے ساتھ جب نوجوانی میں کوئی لڑکا چاہتا ہو کوئی لڑکی چاہتی ہو لڑکے لڑکی کے ساتھ محبت ہو سکتی ہے کیونکہ محبت یہ کسی کے ساتھ اس کو ہم روک نہیں سکتے اس کے آگے مطلب فطر ایک فطری عمل ہے اس کو کوئی عمل صاحب سے پہلے عشق نہیں ہوا تھا شادی کے بعد شادی ہماری بالکل arranged marriage ہوئی تھی تو یہ کہاں کے رہنے والے ہیں منظور صاحب کراچی کے جی جی یہ بھی کراچی کی رہنے والے اور اتفاق ایسا تھا کہ ہم ایک ہی محلے کے رہنے والے تھے تو میرا گھر جو تھا میرے ماببہ گھر تھا غلی نمبر تین میں ہوتا تھا اور ان کا نو میں چھے غلیوں کا فرق تھا ہمیں ایک دوسرے کو بلکل جانتے ہیں کراچی میں کراچی میں جی 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 کراچی کی بات کر رہی ہیں لیکن ہمیں منگنی کے بعد ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا خداون کا شکر ہے ابھی تک بڑھ قرار رہ سکتے ہیں تو کتنے بچے ہیں آپ کے جی بچے میرے خداون کے فضل سے میرے تین بچے ہیں بڑی بیٹی ہے وہ بھی شادی شد ہے اس کے بھی تین بچے ہیں خداون کے فضل سے اس کے بعد دونوں چھوٹے بیٹے ہیں بڑے کی بھی شادی ہو گئی ہے اب جو تیسرا والا دوسرا بیٹا ہے چھوٹا سب سے اس کی ابھی ریسنٹلی شادی ہونے والی ہے جون میں اچھا اچھا یہی رہتی ہیں ایک بیٹا آپ کے جرمنی میں رہتا ہے نہیں بیٹے دونوں جرمنی میں ہے بیٹی یہاں پاکستان میں ہی ہوتی ہے اچھا اچھا بیٹے دونوں جرمنی میں ہے انہوں نے ساپٹوئر انجینئرنگ میں دونوں کر کے تو چھوٹا ماسٹرز کے لیے گیا تھا پھر وہیں خداون کے فضل سے اسے جوڑ میں بھی گئی وہیں کہا گیا بڑا پہلے دوئی میں تھا اب وہ وہاں پہ جرمنی میں ٹھیک ہو گئے بہت اچھا بہت سرک کیونکہ زندگی کی تلخ تجربات ہیں نا وہ بھی ہم ان کو دیکھتے ہیں ان کو شاعری میں ڈھاگتے ہیں ان کے حوالے سے اپنے اشار جو ہے میں نے ایک تین شعر لکھا تھا کہ جیسے میں نے شاہر آپ کو میں نے بھیجا تھا کہ وہ میرے درد میرے غم کی کہانی سنتا وہ میرے درد میرے غم کی کہانی سنتا غیر کے موہ سے نہیں میری زبانی سنتا میری زبانی سنتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے درد سنتا وہ میرے سامنے سنتا یعنی یہ مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی عشق ہے یا کوئی میری محبوبہ ہے میری محبوبہ یا میرا محبوب کہ مجھے میرا حال بتائیں کسی کو نہیں میں چاہتا ہوں کہ میں خود اپنے خدا سے اترانا رابطہ رکھو کہ وہ میرا حال خود پوچھے وہ میرا حال خود پوچھے اور دیکھے کہ تجھے کیا تکلیف ہے یہ کیا مسئلہ ہے جزیرا وہ ایک شعر اور بھی ہے وہ وہی شعر ہے کہ ہم جب ہم بات کرتے ہیں کہ میری جو تکالیف ہیں میری مصیبتیں ہیں میرا خدا مجھے خود پوچھے انسانی طور پہ بھی انسانی طور پہ بھی یہی ہے کہ وہ جو پیار اور عش اور محبت کہ وہ جو ایک true کہلیں کہ سچا سچے جذبات سچا رشتہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے اور وہ ہوتا ہی ہے اس کے بغائر زندگی خوبصورتی زندگی کی رہتی ہی نہیں رہتی نہیں بہت اچھی بات کی ہے چیزیں ہوں چاہے وہ نیچر میں ہو درختوں میں ہو پولوں میں ہو پرندے ہیں جانور ہیں کوئی بھی چیز چھوٹے بچے ہیں ان کی ہسی ہے ان کی کھل کھلاتی بھی ہسی کسی اچھی نہیں لگتی تو یہ عشق کے حوالے سے ہی میں نے ایک نظم لکھی ہے جی ارشاد اس کا عنوان ہے اقرار ہاں مجھے عشق ہے یہ اقرار ہے مجھے ہاں مجھے عشق ہے یہ اقرار ہے مجھے ہاں میں عاشق ہوں کب انکار ہے مجھے گر یہ جرم ہے تو میں مجرم سہی گر یہ جرم ہے تو میں مجرم سہی اس جرم کا بڑے ناز سے اقرار ہے مجھے شکریہ تو چلو تم بتاؤ کہ آتشِ عشق سے ہے خالی کون تم ہی بتاؤ کہ بینہ عشق کے ذرتاب ہے کون وجہِ وجودِ کائنات بھی تو یہ ہی عشق ہے وجہِ وجودِ کائنات بھی تو یہ ہی عشق ہے یہ عشق ہی کی کرامت ہے بندہِ خاکی ملتا ہے خدا سے کبھی ہوتا ہے سرک و رو نظر بیٹے کو چڑھا کے اسی عشق سے بندگی بنے عبادت سجدے میں جا کے شکریہ عشق کی تڑپاتا ہے ہر جا کسی کو عاشق بنا کے عشق کی تڑپاتا ہے ہر جا کسی کو عاشق بنا کے کوئی دولت کوئی شہرت کو پوچھتا ہے خدا بنا کے بہت اچھا بہت خوب کبھی آرے سے یہ عشق چھرواتا ہے کبھی آرے سے یہ عشق چھرواتا ہے کبھی خاک سہراؤں کی یہ چھنواتا ہے واہ واہ ساری رنگینی یہ جہاں اسی کی بدولت ہے ساری رنگینی یہ جہاں اسی کی بدولت ہے یہی تو گلبل کو گلوں سے جدا نہیں ہونے دیتا واہ شما کی طرح پروانے کو یہ رونے نہیں دیتا نہیں دیتا عشق اسے کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا اسی لیے تو اقرار ہے ہاں مجھے عشق ہے میں عاشق ہوں واہ ہاں مگر پہلا عشق میں نے کس سے کیا تھا ہاں مگر پہلا عشق میں نے کس سے کیا تھا ماں کی ممتہ کے باپ کی شفقت سے کیا تھا شکریہ یا پھر اس گاؤں کی ہواوں سے اس کی مٹی سے کیا تھا یا پھر اس گاؤں کی ہواوں سے اس کی مٹی سے کیا تھا کشش جس کی آج تک نہیں گئی دل سے کشش جس کی آج تک نہیں گئی دل سے ہاں میں نے پہلا عشق انہی کھیتوں انہی فضاؤں سے کیا تھا ابھی تو کہتی ہوں ہاں مجھے عشق ہے اقرار ہے مجھے عشق گر بندہ نہ کرے تو رب نہیں ملتا اپنی مٹی سے جو نہ کرے کچھ بھی تب نہیں ملتا عشق ہوتا ہے تو وطن بنتے ہیں چمن ملتا یہی عشق ہے جو دلوں کو گرماتا ہے دیتا ہے لگن عشق جو سچ سے نہ کریں تو کفر کے اندھیرے چھاتے ہیں جھوٹ در جھوٹ کے سلسلے بڑھتے چلے جاتے ہیں اسی لئے تو سچ سے بھی عشق ہے یہ اقرار ہے مجھے اسی لئے تو سکھانا ہے رب سے اپنی مٹی اور سچ سے ہمیشہ عشق کرنا اس کی خاطر تمہیں پڑے بھی مرنا سچ پہ مرنے سے جانو کبھی نہ ڈرنا عشق دین بھی ایمان بھی تخت بھی ہے اور تخت بھی سمندروں سے گہرا چتانوں سے مضبوط ہے مگر شکستہ دیں فطرت سے عشق کرنے والوں پر راز فطرت کے ایاں ہوتے ہیں عشق سر سے کرنے والے لوگ زندہ رہتے ہیں دھڑکنوں میں لوگ نہیں لگتا جناب بچ کے کانٹوں سے رہنا پھولوں میں بچ کے کانٹوں سے رہنا پھولوں میں یہی تو اصل زندگی کا حسن ہے جناب یہی تو زندگی کا حسن ہے جناب میں آپ کو آپ کی کتاب سے یہ جو کتابہ کے پاس زندگی گلاب بھی یہ ایک شہری کتاب ہے یہ اردو شہری ہے اور پنجابی ہے یہ جی جی اردو زیادہ اردو یہ بس ایک یا دو میں اپنے بچوں کے لیے لکھی ہوئی تھی پنجابی میں اور نظم اور ایک اپنے اباجی کے لیے تو بس وہ ہیں باقی ساری اردو میں ہی ہیں تو آپ یہ جو زندگی گلاب بھی مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک طرف حصہ لیا ہے کہ زندگی گلاب بھی آپ کے عنوان سے نظر آتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ گلاب ہے یہ صرف کانٹے بھی ہے کانٹے بھی ہے کانٹے بھی ہے جی بلکل یہی اس لیے میں نے آگے وہ نا وہ اس میں چھوڑے ہوئے ہیں ٹائٹل اس کے کہ زندگی گلاب بھی اور آگے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ جو زندگی گلاب بھی یہ کوئی مصرے کا حصہ ہے یا پورا ایک آپ نے اس کو عنوان بنا دی ہے نہیں میں نے عنوان رکھا تھا مصرے کا حصہ بھی تھا میں رفل ہاں اس میں ہے وہ لیکن عنوان پہلے میں نے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ پہلے وہ مصرے لکھتے ہیں یا اس پہ پھر اپنی کتاب کا کوئی نام رکھ لیتے ہیں یہ تو آپ کی آپ ایک مصنفہ ہیں یعنی کہ آپ اپنی کتاب ہیں پہلے تھیرا ہوئی کہہ رہی میں نے شاید الٹا کیا تھا کہ میں نے نام پہلے رکھا تھا اور اس پہ کتابات میں رکھا تھا اچھا 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 نہیں نہیں یہ اچھا کی ٹھیک ہے بہت اچھا ہے اس میں سے کچھ آپ سنا رہی سنایں گی ہمیں یہ جو ہے زندگی گلاب بھی آپ کے پاس یہ کتاب ہوگی نہیں بلکل میرے پاس ہے جی ناظرین میں ایک ناظرین اور جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں کنیز منظور صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں فن اور شخصیت کے پروگرام میں اور یہ پروگرام جو ہے وہ کلمکار انٹرنیشن کے پلیٹ فارم سے پیش کیا جا رہا ہے اور ہمارا چونکہ مقصد یہی ہے کہ ہم اردو عدب کو پنجابی عدب کو پروان چڑھائیں اس کو فروغ دیں تاکہ لوگ جو ہے وہ ایک صحت مند سرگرمی کی طرف آئیں نوجوان آئیں اور اپنے آپ کو ڈسکور کریں کہ آپ کے اندر جو خدا نے نصیحت جو qualities دی ہیں وہ کون کونسی ہیں ایک اور بات اس میں یہ ہے کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں فن اور شخصیت کی تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ فن جو ہے وہ بعد میں آتا ہے شخصیت پہلے آتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو فن ہے آپ کا فن جو ہے وہ ایک شخص سے شخصیت بنا دیتا ہے ایک آدمی سے آدمیت اس میں آ جاتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہ انسان سے انسانیت بن جاتا ہے تو یہ جو عدب ہے یا جو چیزیں ہیں جو آپ کے اندر جو خدا نے کچھ اسی ہے جو لوگ بہت سے لوگ ہیں جو ایک انسٹرمنٹ بجاتے ہیں مہابانسری بجاتے ہیں ایک تبلہ بجا سکتے ہیں آپ ہارمونی بجا سکتے ہیں آپ تو وہ بھی ایک quality ہے کہ آپ کو سیکھنے کے اندر ایک آپ کے اندر جو وہ سیکھنے کا ایک جذبہ ہے ایک quality ہے شاعر تو وہ شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو ہمیں عام چاہتے ہیں کہ جتنے بھی شاعر حضرات ہیں یا جتنے صنفین ہیں لکھنے والے ہیں نصر بھی لکھیں شاعری بھی کریں شاعری جو ہے وہ اچھی کریں تاکہ ہم جو کہ جب ہمارا کلام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچتا ہے تو ضرور ان کے دلوں کو گرمائے اثر کریں اور ان کے اندر جو ہے وہ ایک پیدا ہو واقعی کہ ہم بھی لکھیں یہ ضروری نہیں کہ سارے شاعر ہوں گے یہ ضروری نہیں کہ سارے مصنفین ہی ہوں گے یا نصر نکار ہی ہوں گے قادر نکار ہوں گے یا لکھنے والے گانے والے ہوں گے لیکن اس میں ہم مختلف طرح طرح کی ہمیں ایک والیٹی سے نوازہ کیا ہے جی زندگی گلاب زندگی گلاب میں سے ایک سچ پہ جو کہ سچی بات کے حوالے سے ایک چندہ شاعر ہے سچ کی چاہ رہی ہے ہمیشہ سچ کی چاہ رہی ہے ہمیشہ چوبھن کانٹوں کی سہی ہے ہمیشہ سچ کی چاہ رہی ہے ہمیشہ چوبن کانٹوں کی صحیح ہے ہمیشہ سچ کی چاہ میں حق کی راہ میں سچ کی چاہ میں حق کی راہ میں جانت خیلی پہ رکھی رہی ہے ہمیشہ بہت اچھا بہت اچھا نہ دھوکا دیا کوئی نہ جوت بولا میں نے بات اسی کی پھر بھی سچی رہی ہے ہمیشہ بہت اچھا ایمان کو جان سے بڑھ کر عزیز جانو بہت ایمان کی ہی پکی رہی ہے ہمیشہ بہت اچھا سچ کی چاہ رہی ہے ہمیشہ چوبن کانٹوں کی صحیح ہے ہمیشہ بہت اچھا اس کی علاوہ اچھا اچھا آپ کے پاس جو کتاب دوسری ہے من کی لاؤ جی من کی لاؤ جو ہے یعنی کہ آپ کے اندر جو ہے وہ آپ کے دل کی جو روشنی ہے وہ آپ کے چہرے کو بھی منور کرتی ہے آپ کے زندگی کو بھی منور کرتی ہے آپ کے اردگرد کے لوگ جو رہنے والے ان کو بھی اسے فائدہ پہنچتا ہے ان کو نور ملتا ہے ان کو روشنی ملتی ہے ان کو کچھ نظر آتا ہے کیونکہ جو من کی روشنی ہے اگر آپ کا من کی بات جو ہے جب ہم کرتے ہیں تو یہ بہت ہی بات ہے اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہے وہ شاعری آپ کی بڑی پورتہ سیر ہے اچھا میں نے انٹر کیا ہوا ایفے کرنے کے بعد میں نے پی ٹی سی ٹیچر ٹریننگ کی تھی اور اس کے بعد بس پھر جاب ماہ و سال وہ اسی اس میں گزار رہے ہیں تو بس اس کا میں نے جو جس پہ ہمیشہ عمل ایک بات میرے پیرنٹس سے میں نے سیکھی ہے خاص طور پر اپنے ابا جی سے کہ وہ بائبل کے ہر وقت ان کی ریڈنگ کی بہت عادت تھی کہ بس ہر وقت جیسی فارق ہوئے کام سے تو لے کے بیٹھا ہے بائبل بڑھنا اور وہ سارے پاک کلام کی جو ہوتی خوبیاں اور اس کے احکامات وہ اپنی زندگی میں بھی انکلیمنٹ کرتے ہیں اور وہ سچ پہ وہ بہت زیادہ انکہ ہوتا تھا کہ بس جھوٹ نہیں کبھی بولنا جو کچھ بھی ہو جائے جو بھی سہنا پڑے جو بھی فیس کرنا پڑے اگر کچھ غلط ہو گیا ہے یا کچھ کر لی ہے نا تو بس جھوٹ نہیں کبھی کہیں بھی بولنا تو بس یہ ہمیشہ ان سے سیکھا ہے اور اس کے علاوہ کلاب مقدس سے جو سیکھا ہے ہم نے کہ جو کام کرتے ہو دل سے کرو یہ جان کر یہ خدا کے لیے کرتے ہو دا کے آدمیوں کے لیے تو میں نے ہمیشہ اپنے پروفیشن میں جتنی دیر میں نے پڑھایا جتنی دیر میں نے سٹولز میں اپنے پریشنز کے لیے بھی جو بھی تو میں ٹیچرز کو بھی یہی اپنے کہتی تھی کبھی اگر ضرورت پڑھتی تھی کہ بھی جو کام کرتے ہو نا اگر دل سے کر لوگے تو وہ تب ہی وہ فروتفول ہوگا کہ بچوں پہ بھی اثر وہ آپ کی جو تعلیم کا ہے آپ جو کچھ سکھانا چاہ رہے ہو بچوں کو اگر آپ خود اس کے ساتھ سنسیر ہوگے جب آپ سنسیر ہوگے تو آپ اس کو خود آپ اس پر کلیر ہوگے کہ آپ کو خود وہ آتا ہوگا سب پہلے گی تو جب آپ خود سنسیر ہوگے اپنے کام کے ساتھ اپنے خدا کے ساتھ تو پھر مشکلیں ضرور آتی ہیں لیکن پار کر لیتا ہے بلا لیتا آٹھوام اببتی سہار آٹھوام اببتی سہار پographer and the truth will set you free یعنی کہ truth کے ساتھ ہی ازادی کا ازادی ملتی ہے اگر آپ کے اندر جو سچائی نہیں ہے تو ازادی نہیں ہے ازادی ملتی ہوں اسی میں ہے اور ازاد جو وہ بری وہی ہوتے ہیں جو سچ ہوتے ہیں لیکن so we will talk next again on some particular issue particular topic کچھ نہیں تو یہ کام کر جائیں کچھ نہیں تو یہ کام کر جائیں آ محبت قوام کر جائیں اور رکھے اپنی صلیب کاندھے پر رکھے اپنی صلیب کاندھے پر پار گم کی یہ شام کر جائیں تو یہ ہم نے سوچا ہے آپ کے یسو میں ہم نے سوچا ہے آپ کے یسو میں عمر آسم تمام کر جائیں تو یہ چیزیں ہیں ہمارے ہی تو زندگی وہی ہے جس سے دوسرے لوگ کو فائدہ پہنچیں وہی آپ کی زندگی ہے وہی ویلیویبل آپ کے جو زندگی کے لمحات ہیں جی ایک نیز منظور صاحبہ جی تو میں کیا اس میں منگی رہتے یا کچھ بھی کچھ بھی آپ جو نظم غزل جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں کہ جی یہ میری غزل جو تھی یہ میری جو نمائدہ غزل ہے تو آپ پلیز مجھے وہ ہمارے ناظرین تک مچائیے ایک شاعر سے کیا پچھلے بینے سوارن جن کا نام اگلی آ رہا ہے کہ ان سے پوچھا کہ آپ کو اپنی پسندیدہ غزل سنائیے تو کہتے ہیں بھی ہماری جو شاعروں کی غزلیں ہوتی ہیں وہ تو ان کے ہماری اولاد کی طرح ہوتی ہیں انہیں تو سارے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں ایک ایک کر کے بچھڑ گئے ہیں ایک ایک کر کے بچھڑ گئے ہیں دن کے پھر بھی گزر گئے ہیں کہا سنا ماف کر کے کہا سنا معاف کر کے چھپکے سے دل سے اتر گئے ہیں اور شکریہ جانے کیسی ہوا چلی پھر جانے کیسی ہوا چلی پھر ان کے سارے بکھر گئے ہیں اب جو آؤ کبھی نہ جانا پھر نہ کہنا کیوں مر گئے ہیں پھر نہ کہنا کیوں مر گئے ہیں دہراتی ہے جب تاریخ خود کو دہراتی ہے جب تاریخ خود کو حسین دن میرے کدھر گئے ہیں حسین دن میرے کدھر گئے ہیں ایک ایک کر کے دھڑ گئے ہیں دن کے پھر بھی گزر گئے ہیں بہت شکریہ بہت اچھا بہت خوب تینکیو سو مچ کنیز منظور صاحبہ بہت شکریہ منظور صاحبہ آج ہمارے کلم کا انٹرلاشر کے پلیٹ فارم پر تھی ہمیں یہ واقعی بڑا فخر ہوتا ہے مجھے میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ ہماری پیاری بہنیں جب یہ عدب میں خاص طرح پر آپ کام کرتی ہیں اور آپ نے جو آپ کے اندر جو کوالیٹی تھی اس کو آپ نے بڑا لشکایا خوبصورت کیا اس کو بیوٹی فائی کیا یہ بڑا اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنے اس ایک سنف کو آپ کے اندر جو کوالیٹی تھی اس کو آپ تراشتی رہی ہیں خراشتی رہی ہیں اور آج وہ ایک خوبصورت تناور درخت بن گیا ہے اور اسی تناور درخت سے سیکھنے کی ابھی تک سیکھنے کی کوشش ہم نشہ کرتے ہیں بلکل اور زیادہ سیکھیں کیونکہ یہ جو زندگی ہے سیکھنے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے اور ساری عمر ہم سیکھتے رہتے ہیں ہم ہر رو سیکھتے ہیں ہم ہر لمحہ سیکھتے ہیں جب میں کوئی کام کرتا ہوں تو میں اسی سیکھتا ہوں کیونکہ ہم اکثر جو ہیں وہ گر جاتے ہیں گر کے اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں یار ایسے نہیں مجھے ایسے نہیں کرنا چاہتا مجھے ایسے کرنا چاہتا یہ اس میں سے کامیابی تھی تو تینکیو سو مچ ونس اگین تینکیو ہمارے اس کلمکار انٹرنیشن کی پلیٹ فارم کو ضرور دیکھئے اس کلمکار انٹرنیشن کی پلیٹ فارم کو اپنا اپنے دعا میں یاد رکھئے اور کلمکار کے اس عدوی چینل کو ضرور سبسٹائب کیجئے شیئر بھی کیجئے لوگ نہیں کرتے اور ہر روز ضرور یہ نہیں ہے کہ کون باتیں کر رہا ہے اور یہ ہمیں یہ دیکھ رہی ہے کہ بات کیا کر رہا ہے تاکہ وہ آپ تک پہنچیں اور ہم ہر روز سیکھتے ہیں اور یہی بات ہے کہ ہم جب نہیں سیکھتے تو پھر ہم وہ مر جاتے ہیں وہ مرنے کے قابل ہے وہ جمعود کا شکار نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں چلتے رہنا چاہیے سیکھتے رہیں تینکیو سو مچ مانس اگین گارن بلیس یو کنیز منزور صاحبہ